ناظرین آداب غالب اسٹیٹوٹ کی جانب سے منقد سی روزہ بین القامی ویبنار کی افتقاہی جلاس میں آپ سب حضرات کا استقبال ہے پروفیسر شاریب ردولوی صاحب جو آج اس جلسے کی صدا تک فرما رہے ہیں ہم دل کی گہرائی صاحب کا استقبال کرتے ہیں پروفیسر صدیق و رحمان قدوائی صاحب سیکریٹی غالب اسٹیٹوٹ کا میں استقبال کرتا ہوں پروفیسر اتقلہ صاحب جو اس ویبنار میں قلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصرفیات کے باوجود ہماری درخواست پر آج اس جلسے میں موجود ہیں اور ہم سب آپ کے عالمانہ خیالات سے مستفید ہوں گے حضرات غالب اسٹیٹوٹ کے قیام کا مقصد علمی عدبی اور ثقافتی رجحان کو فروغ دینا ہے ہمیں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم جس ریسرچ اسکالر سیمنار میں موجود ہیں اس کی بنیاد انیس سو نینیانوے میں رکھی گئی تھی اس وقت اس وقت سے آج تک ہم ہر سال اس سیمنار کو بینالقوامی سطح پر منعقب کرتے ہیں اس سیمنار میں علم و عدب کے جن سرچ اسکالرز نے حصہ لیا ہے اگر ان کا مختصر نام بھی یہاں پیش کیا جائے تو میری تقریر خود ہی خاصی تبیل ہو جائے گی مختصر اتنا اتنا آرز کرنا چاہتا ہوں کہ جن افراد نے ابتداء میں اس سیمنار میں شرکت کی اور آج وہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجان دے رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس سیمنار کی بنیاد جن بلند مقاصد تحت رکھی گئی تھی وہ مقاصد پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب ہم اس سیمنار کو آن لائن منقض کر رہے ہیں ہماری اور اکثر افراد کی خواہش تھی کہ حالات معمول پر آ جائیں اور یہ سیمنار آن لائن منقض ہو اسی سبب پچھلے برس ہم نے یہ سیمنار منقض نہیں کیا تھا حالات کے تقاسے اور لوگوں کے اسرار کی وجہ سے اس سال یہ سیمنار آن لائن منقض کیا جا رہا ہے مجھے پوری مید ہے کہ اگلا سیمنار ہم آن لائن منقض کریں گے اور بین الاقوامی ملک اردو ریسیس کالر سے بھی ملاقات ممکن ہو سکے گی میں تمام ریسیس کالرز کا جو اس سیمنار میں اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے خصوصا جو بیرنوی ملک سے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں ان کا تہہ دیل سے استقبال کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں سیمنار میں شامل تمام ریسیس کالرز کو غالی مسترورٹ کی جانب سے سنت پیش کی جائیں گی اب میں بہت ادب ایترام کے ساتھ پروفیسر صدیق رحمان قدوائی صاحب سگریٹی غالی مسترورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سیمنار کے استقبالی کلمات سے نوازیں بہت چھوٹ گیا جناب پروفیسر شارب پردولوی جناب پروفیسر عطیق اللہ علی احمد کازمی صاحب اور دوسرے دوستو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غالب انٹیٹیوٹ کا ایک عرصے سے یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اداوہ اسکالرز کے اسکالرز تو ہمارے لیے ہیں ہی ہمارے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی نسلوں کی طرف زیادہ توجہ کریں اور اسی لیے ابتدا سے ہی ہم نے ریسج اسکالرز سمنار کا طریقہ اختیار کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر سال یہ ریسج اسکالرز کا سمنار بہت کامیاب ہوتا ہے اور اس میں اس کی وجہ سے ہمارے اسکالرز جو ہیں ان کے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سمنار کے لیے اپنے مقالات بڑی محنت کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ مختلف یونیورسٹیوں کے ریسج سکالرز کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ بایک بایک ایک ایک دوسرے سے تباردہ خیال کریں اختلاف کریں اتفاق کریں جو کچھ بھی ان کے خیالات ہوں ان کا اظہار بے تکلفانہ کریں اور ریسج کا جو مقصد ہے تحقیق اور نئی چیزوں کی تلاش اور ہر طرف کونے خدروں میں ہاتھ ڈالنا اور نئی نئی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرنا یہ مقصد اس سمنار کے ذریعے اسی لیے ایسی طرح پورا ہوتا ہے کہ سارے شرقہ کو اس کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور تحقیقی دنیا میں کچھ اپنے اپنی ذہانت کے ذریعے اور اپنے کوششوں کے ذریعے کچھ کانٹریبیوٹ کریں لہٰذا یہ ہمیں خوشی ہے کہ ابتداء سے ہمارا یہ جو سمنار ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور ہر سال ہم پہلے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر نیا کچھ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ سب لوگ اس بار جمع نہیں ہو پا رہے ہیں ایک جگہ اس لیے کہ اب یہ جگہ آپ جائی حدود اور میڈیکل پابندیاں یہ ایسی ہیں کہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کو ان کو نفاظ کریں اور ان کی پابندی کریں یہ ایک محرومی ہے کہ سارے ریسیسکولر یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں اور ان میں آپس میں تبادلہ خیال کا وہ جو ایک موقع ہوتا ہونا چاہیے اور ہوگا آئندہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس بار نہیں ہے پھر بھی ہم نے یہ سوچا کہ اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو کے اتنے اہم نامی گرامی استاد اور سکالر اور مصنف کیا موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ آتیف اللہ صاحب ہمارے ایک بہت پرانے اردو کے استاد دلی یونیورسٹی کے اور ہندوستان پاکستان میں جانے پہچانے اپنی تصانیف کی وجہ سے ان کی تصانیف اور ان کی تحقیقی کتابیں جو ہیں وہ ہر لائبلری میں اور ہر طرف پوجود ہیں اور سارے اسکالر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اب تک سرگرم ہیں اور ہمیشہ ہر بار ان کا کچھ نیا آتا ہے تو انہوں نے ہماری درخواست پر یہ قریدی خطبہ دینا قبول کیا اور بڑے محفق ہیں بڑے مصنف ہیں اور ان کی تحقیق سے اور ان کی تدریج سے استفادہ ہمیشہ ہم کرتے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کا قریدی خطبہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جسے ہمارے استفادہ کریں گے اور وہ یادکار ہوگا ہم اسے شائع بھی کریں گے غالب نامے میں بھی اور ہمیشہ کی طرح کتابی شکل میں لہذا میں ان کا بہت شکلدار ہوں ہماری خوشکتبتی ہے کہ شارف صاحب بھی لکنو سے اس میں شامل ہیں اور وہ ہمارے بہت پرانے بلکہ بلکہ شروع سے ہی غالب انسٹیوٹ سے وابستہ رہے ہیں ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی بڑے عزاز کی بات ہے اس موقع پر وہ بھی کچھ فرمائیں گے لیکن سب سے پہلے میں عطیق اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا قریدی خدمہ پیش کرے اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کے بعد شارف صاحب سے ضرقات پر ہوگا میں کہ اس پر اپنے اپنی رائے کا اظہار کریں اور پھر وہ سلسلہ مقادلات کا اور دسکشنز کا ادریس صاحب بہت شکریہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بڑے احتمام کے ساتھ کی سب کام اپنے ذمہیں دے لیا ہے اور یہ سمینار بھی انہوں نے منظم کیا ہے جو مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگا کیونکہ اس کے لیے سارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر صدیق پرامان قدوائی صاحب کہ آپ اس سمینار کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اب میں اتماس کرتا ہوں پروفیسر اتک اللہ صاحب سے کہ آپ آج کے سمینار میں قلید خطبہ پیش فرمائیں پروفیسر اتک اللہ صاحب پروفیسر صدیق ربان قدوائی صاحب شاہدی بدزوروی صاحب، ادریس احمد صاحب، علی احمد فادوی صاحب اور دوسرے دوام قیباب اور شرکاں میں یہ پہلا سمینار یا بیبینار نہیں ہے کہ جس میں میں تریکھ ہوا ہوں بلکہ یہ پوری ایک تاریخ ہے جو رقم کی ہے غالب اسٹیٹوٹ نے اور غالب اسٹیٹوٹ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جو کام جو دوسریوں کو کردہ تھا جو کردہ چاہیئے وہ کام طالب اسٹیٹوٹ کرتا ہے اور تمام پیدر اقوامی جو طالبات ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لازے کے پوشش کرتا ہے اور ان میں فامو تفہیم کے راستے بھی پیدا کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کاردامہ ہے میں اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چاہوں گا جو کہ ایک اظہار تاثر کے طور پر ہمارے پچھلے تین ورسوں میں جو بڑے بڑے اہم عدیب افشاہ نگار اور شہرات جو کی جوادن عمر بھی تھے وہ ایک دوسرے میں دوزار چکے تھے وہ ہم سے پسکت ہوئے ہمیں ہم کا افسوس ہے اور ان کے عدم شرکت سے کہ ہم اپنے ہاتھ میں محرومی احساس کے ہمیں ہے میں ان احساس کے ساتھ کچھ عرض کردہ چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہی عرض کردہ چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہمارے طلبہ کے لیے کیوں ضرورت ہے یوں تو ہم جاتے ہیں کہ طلبہ کو تمام مواب وہ تمام چیتے ہیں کتابوں میں محصر آئے جن سے وہ احساس ایک لائے عبر تیار کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کی نگرہ بھی ہوتے ہیں ان کے پہلے تجربات بھی ہوتے ہیں وہ انفیل کر کے بھی بزرتے ہیں کسی ان کی یہاں ایک تحریف کا مادنہ تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ تحریف ایک سنگلاخ زمین ہے جسے ہم بے آب ہو گیا کہ سکتے ہیں جس پر چلنا ہر دے کے بس کی بات نہیں ہے یہ قاضی عبدالود صاحب نے سب سے پہلے یہی بات دیتی کہ یہ جن لوگوں کے یہاں عزت اور تحمل ہے جن لوگوں کے یہاں عجرات اور فہم ہے جو غجلت پسند نہیں ہیں جن میں صبر اور تحمل پر سردہ ہے جو نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ سامان سپر باننا چاہیے ادربائیز ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ترین کام تو بہت تھا لیکن آج کے ہمانے میں جبکہ ٹکنالوجی ہمارے سامنے ہے ٹکنالوجی کے بہت سے نئے نئے راستے اور ترسکیل کے ذرائے اور املاد کے ذرائے پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں بہت سی لائی بریڈیوں سے مدن پر آسانی سے بل سکتی ہے لیکن تحریف میں اگر فرض کیجئے اگر نگرہ خود اور وہ جو موضوع ہے اگر یہ ناموضوع ہیں اگر وہ فہم جو کہ اس موضوع صرف کیلئے نہیں ہے تو ایک بہت بڑا اس میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے دیکھیں پیدا ہو جاتا ہے اس لیے یہ دروری ہے کہ ہم سکتے پہلے یہ دیکھیں کہ سکالر کے لیے یعنی یوں تو بہت سے کتابیں لکھی ہیں میں نے مطلعین تذکیق پر بھی لکھتا ہے اور جب میں نے جب تحقیق پر لکھ رہا تھا تو میں سوچ جب میں آخر میں جب وصولوں پر بحث کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا خدمائی ساتھ کہ میں بتانی تذکیق کی کیا ہیں یہ جب کیا یہ دلچسپیق کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے یہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح صورتحال ہے وہ تذکیق کی طرف ہماری یہ تہلیخ کی جو ہمارے سکالرز ہیں یہ تذکیق کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور زیادہ تک فکشن کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہمیں اس نئی نسل کے اندر یہ فہم پیدا کردہ چاہیے کہ مجبوری طور پر یہ ادازت کو دیکھیں نہ سکتی ہے کہ شکوں پر بار کر دیکھیں افسادے کو دو بیٹ کو چائے دن کو بلکہ ان کے لیے یہ بہدہ بہت ایک ایسا بیداد ہوا چاہیے کہ اس سے جو پردنس طریقے سے وہ اس سپر کو گزار دیں اس لیے اس تحقیق کے لیے دو صورتیں ہمارے ساتھ ہیں ایک آزاد تحقیق ہے کہ اب ہم آزادی کے ساتھ کوئی تحقیق جیسا قاضی ابن الودود سے یہ یارشی صاحب سے یہ لوگ سے یا تو اور ایک وہ ہے جو حنید لقوی صاحب سے یا اور جو دوسرے اسپلرز ہیں جیسے تعلق کسی یوریورسٹی یا کسی کالیج سے ہے تو ان کی یہ فرق ہے کہ آزادانہ تحقیق اور یوریورسٹی کی جامعات سے تحقیق تحقیق ان دو دومی میں فرق ہے فرق ان مانوں میں ہے کہ آزادی کے ساتھ آزادانہ تحقیق کے لیے آپ کے ساتھیں بہت سے بہت چلی جاتا ہے یعنی ایک پردہ اٹھتا ہے اور دوسرہ پردہ سامنے آجاتا ہے پھر ایک پردہ اٹھتا ہے پھر دوسرہ پردہ سامنے آجاتا ہے اسی لیے یہ قول مشہور ہے کہ All truths are half truths تمام سچائیاں نف سچائیاں آدھی صداقتیں ہیں اور یہ صداقتیں بشیئی ہیں کہ ہم اپنے طور پر جو ایک پیبندکاری کرتی ہیں وہ آخری حد بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارا خیال ہوتا ہے ہماری محنت کا تحقیق ہوتا ہے ہماری تجسوس کا اور جس کے دورا تحقیق ہوتا ہے لیکن ایک راہ پر دکھتی ہے جس کی وجہ سے ہم research to investigation to research کہتے ہیں یعنی تحقیق کرنا گویا کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تحقیق فطرف کی کائنات یہ تباہ جو آپ صورت حساب سے دیکھائی دیتی ہیں اور وہ جو ہمارے ہم سے نہیں ہیں چھپی رہی ہیں ان کے لیے سائز کی تیت نہیں اب جہا تک پہچھتے ہیں مہین سے دوسری راہیں کیونکہ ایک راہ پر ایک منزل نہیں ہے بلکہ کئی منازل کا ہمارے حساب حساب نام پہائے اور ہر منزل ایک چیلنج سابق ہوتی ہے تو تحقیق جو ہے وہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے اور وہ اس کے کچھ ہفتے حصول ہیں وہ اس کے حصول آپ نے احسابتا ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آزادہ تحقیق اور ایک سکولر کی تحقیق جب جامعہات بھی کرتا ہے تو دونوں میں فرق ہے جامعہاتی تحقیق تربیتگاہ میں ہوتی ہے گویا کہ آپ کے لیے ایک تربیت ہوتی ہے کہ آپ آگے چل کر کس طرح سے تحقیق کا کام کر سکتے ہیں تیکھ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں یہ تربیت آپ کو لیتی ہے کہ آپ تحقیق کے لائے یعنی آپ لکھنے کے لائے پڑی آتے ہیں یعنی یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے جو تربہ ہیں ظاہر ہے کہ وہ مصدف نہیں ہوتے ہر طالبیں مصدف نہیں ہوتا شائر نہیں ہوتا حدیب نہیں ہوتا وہ صرف ایک تعلیم علم ہوتا ہے لیکن طالبیں کے علمت کے اندر سے ایک دلچسپی کا چشمہ پھوٹ جائے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر دلچسپی کا ایک چشم پھوٹا ہے تو وہ ایک لطف انگیزی محسوس کرتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا بھی ایک لطف ہے یہ صرف خوشک بے آبو گیا میدان نہیں ہے بلکہ مجھے اس میں ایک ترابت کا بھی احساس ہو رہا ہے اور نئی خدائیں بھی بے اثر آ رہی ہیں جو مجھے حوثنہ بچ رہی ہے اس لئے تحقیق کاروں کا تحقیق کے لیے یہ سوکنا کہ یہ ایک لطف خوشک موضوع ہے نہیں ہے جب آپ ایک منزل پا رہتے ہیں جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو آپ ایک طاقت آیا جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنی جو سجور سے اپنی محنت سے یہ چیز پایا ہے اب اس میں تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہومر ہو یا شکسیر ہو یا سعودہ ہو یا شاہد عظیب آمدی ہو ان سب کا کیا ہوا ہے ہومر کا تو یہ آنمدہ آکے اس نے جو ایوزک اور ایوزک زائلی بوڑیاں تھی وہ ان بوڑیوں میں رضمی لکھے تھے ایڈیٹ بھی اور یونیشس لیکن یہ ایک عرصہ دراز تک کیونکہ یہ زبانی جائے جاتے تھے وہ اسے پہبتگاری ہوتی چلی جا رہی تھی ہوتی چلی گئی تھی اسے یہ رضمییں جو شروع میں غالباً بہت ہی نحیف و نظار سے وہ فرما ہوتے چلے گئے جیسے کہ ہم تمام داستانوں کو دیکھتے ہیں کہ داستانوں میں اس طرح سے زمینی طور پر کس طرح سے ملومنیں کس طرح سے اپیسوڈس بڑھتے چلے گئے اور داستان نبیش یا داستان گوھ اس میں یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی قصے میں سے اس ساتھ سنگا لیا کرتا تھا اور پھر اس کو قصے نکالنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی جگہ چھوڑتا تھا کہ جہاں دلست کی قائم لیتا ہے تو یہ صلاحیت جو ہے یہ زبانی روایت یا داستانی زبانی روایت ساتھ ملتی ہیں جو قدیم عدب ہے خود آپ کو شہشپیر کا جو کہ چودی پر دلوی صدی نشادی ثانیہ کے زبانے کا تھا تو اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ اتنے مصبتیں ہیں کہ جس میں مختلف محتقین رات دل لیا ہے کہ اصل کیا ہے کیونکہ ڈائریکٹرز ٹرابوں کو پیش کر دے میں تبدیل کر دیا کرتے تھے وہ سی باتیں زبان بھی تبدیل کر دیا کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اس پہ ردو بدل پروڈکشن کے میں اس کے ساتھ ڈائریکشن کے ساتھ اور اس سٹیٹ کے اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتا گیا پھر کچھ یہ نہیں ہوا کہ شہشپیر کے بارے میں کچھ مذہبی علماء نے یہ الزام آئیت کیا جس میں فہش کلمات بہت ہیں تو پھر اس میں بہت سے عجزہ نکالے بھی گئے ایڈیٹنگ بھی ہوئی اور وہ بھی پیش کر گئے اور اس صورت میں کچھ ایسے بھی ڈرامیں تھے جو شہشپیر کے نہیں تھے کب سے کب تین ڈرامیں ان کے دکھا لے گئے کس اعتبار سے شہشپیر کو شہشپیر کی طور پر کمجھنے میں پورے تین سو سال لگے تین سو سال تک اس کے لیے کام ہوا ہے اب جہاں تک جیسا کیا ہور کچھ ساتھ ہوا ہے اس نے تو بھوڑیوں میں لکھا تھا ہمیں آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رضمی جو آ رہا ہے یہ انگلیس میں ہوتا آ رہا ہیں لاتنگی سے ہوتے بھی آ رہا ہیں لیکن یہ رضمی ہیں کتنی ان کا ٹیکسٹ کتنے لوگوں سے اتنے بہوں سے ہوتا ہوا نکل کر آیا کہ ٹیکسٹ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا کہ کوئی بھی ٹیکسٹ کی تبدیلیوں سے محفوظ نہیں ہوتا یعنی زبادی نوایت کا ٹیکسٹ ہوتا ہی ہے لیکن زبادی یعنی تہدیری آپ جس کے بارے میں تہدید کر رہے ہیں آپ کو یہ علم حضت کہیں کہ یہ کتن کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے آ رہا ہے یہ ٹیکسٹ یہ مطن وہ وہاں سے ادیب نے لکھا اسے کسی کاتیب نے لکھا پھر دوسرے کاتیب نے اس کی دپل کی ہے پھر اس کے شاگردوں نے اس کی آلکھ سے دپل کی ہے ان کو یہاں تو یہاں اس کو شامل ہوتا چلے گئے اور کچھ دادیستہ اور کچھ دادیستہ اور کچھ شامل ہوتا چلے گئے کچھ گروہی تاثبات میں شامل 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 اس لحاظ سے کہ کوئی ٹیسٹ محفوظ نہیں ہے خود غالب کو اس پاس کے شکایت تھی اور انہوں نے تو اپنے مصبتے پر اپنی زندگی میں چھ رہا تو اسے بھی شکایت تھی شاہد عزیب آبادی حضرت کا نصفہ جب وہ قاضی عبدالعود نے آنیگر سے شائع کیا تو شاہد عزیب محمد جی سر پیٹ لیا اپنا تو قاضی عبدالعود سر جوانے لوڑ دے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ سب تلف کر دیا جائے یہ میرا کناب نہیں ہے لیکن شاہد عزیب آبادی کیونکہ آج کے دور میں جیدہ عرصہ نہیں گل رہا ہے آپ سوچیں کہ یہ شاہد عزیب آبادی آج کے حضرت کے باب ان کے ان کا مزد ان کی شائعنی مزد ہے اگر اسے آپ ترکیب کی آبا قاضی عبدالعود کا بھی دیکھتے ہیں تو اس میں معلوم یہ ہوت ہو رہا کہ ہر جگہ ہواشی میں شیر الگ الگ دیا گیا ہے لفظ الگ بدل دی گئے ہیں کہیں مصرہ بدل دیا گیا ہے گویا کہ جتے دن نصفر شادی شعاد عزیب آبادی میں وہ سب تحریف شنا رہے ہیں اور پھر آخری میں جو ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھڑا ہے تو اب ہمیں یہ تیہ کردہ پہلے گا کہ یہ اس میں شاہد عزیب آبادی کا اصلی نصفہ یا اصل شیر کیا ہو سکتا ہے یہ کیا ہے کسی طرح سے اگر سودا کو دیکھیں سودا کے بارے میں جاتا ہے آدھے سے زیادہ تحریف شدہ اور دیوان ہے بلکہ مقت بھی دوسروں کے ہیں یہ عالم ہے لیکن سودا کے دیوان دیوان بشاک نہیں ہے تو جب سودا تھا یہ عالم ہے کہ آدمی سے زیادہ شک ان کی شائلی کی انحاقی ہے اور اس کے بارے میں تاہیر ہے کہ پچھلے پچھلے دیو سو سال سے برابر جو دی جا رہی ہے اور کاٹا چھاٹا جا رہا ہے تو مستبعیاں جیسی چیز ان کی پچھل پانچ مستبعیاں کسی اور کی ہیں جو کہ سودا کے کلام میں موجود ہیں تو ایوان کے پہمد حسن صاحب نے جو تفکیم دیا تھا تفکیم دیوڑ میں سودا کے کلام تو اس میں بھی شامل سی بہت سی چیزیں ہیں اسی لیے ان کا وہ مصبیدہ جو حسن صاحب کا تھا وہ جانی نہیں ہوسکا آخر تک جانی نہیں ہوا تو یہ دلکت ہی جو سابنے آتی ہے اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ منشاہِ مصدف کیا تھا دیکھیں منشاہِ مصدف تک فرصہ تو نامنکد بات منشاہِ مصدف تو اب کس طرح سے ان کے دوستوں کے خدمت کے ذریعے ان کے ڈائیری کے ذریعے ان کی تفریض لکھے ہوئی تفریض کے ذریعے یا تذکروں کے ذریعے ہم کہیں کہیں کچھ ان کے منشاہ تک فرصہ کرتے ہیں تنقیب بھی کرتی ہے تنقیب بھی یہ کرتی ہے تقالی کے اشارت تھے بہت سے مشکل تھے غالب کی زندگی میں پوچھا گیا تو غالب نے اس کے بارے میں اپنا منشاہ بتایا کہ میں مصدف کیجئے ہاں لیکن اس کی نارتر طابتاتوائی میں نے مانونگوہ کے نفس پریاں دی کتنی شخیر تہنیر کا جس پر طباتوائی نے کہا ہے محمد شیر ہے وہ غالب تھے اس کے بارے میں وہips کے بارے میں اور آلی تذیر کردیا کہ وہ محمد شیر نہیں اس احتمال سے یہ سوالات بہت بہت ہمیشاہ گردش بنیتے ہیں کہ اصل مطلب کیا ہے؟ اب ایک ریسرچ اسکالر کوٹ جب ہم موضوع دیتے ہیں یا وہ پسند کر کے لاتا ہے تو اس پر یہ بھی دکھا جائے کہ اس کی دلچسپی کتنی ہے موضوع سے دلچسپی کتنی ہے؟ اس موضوع کا دائرہ کے کتا ہے؟ کتا وسید دائرہ ہے؟ نمبر تین یہ سکالر کی حدود پر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سکالر اپنی تراہیتوں کے دلچسپی یہ اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دیکھنا باتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر موضوع سے مطالق جو کتابیات ہے موضوع سے مطالق جو مواد ہے جو کہ دستیاب ہے یا دوسری طرح ڈائیٹوریو میں دستیاب ہے تو اس کے لیے اس کو اندگیراتوں سے علم فرام کرے یا وہ تلاش کر کے یا دوسروں کے ذریعے وہ تلاش کر کے یہ دیکھیں یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے حوالے یا ریفرنسیز جہاں تک ہو سکے موضوع صدقہ اور صحیح ہے تاکہ ہمیں حساب اور موضوعی ساتھ حساب کر سکتے ہیں نمبر کیوں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریسرچ کے 300 پیج، 400 پیج میں، لیکن ہمیں انہیں اختصار کی جامعیت کی تربیت کرنے چاہیے کہ کس طرح سے اختصار کے ساتھ ہوں یہ بھی ایک بڑا کمارے فضل ہے تو سب سے مشکل فضل ہے اختصار کے ساتھ اس لیے اگر کسی کو بڑے مرسوبے کو مقتصر کر کے اس کو جامعے طریقے سے پیش کرنے کی ترائیت ہے تو وہ ریسرچ پیپر بھی سمجھوں کے لائے ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ہمیں انہیں بچوں کو سکالرز کو یہ بھی سمجھنا چاہیے انہیں سمجھنا بھی چاہیے کہ میں ہر تھی سے اختصار کے ساتھ پیش کریں نمبر تھی پیلیگرافی آنے چاہیے پیلیگرافی سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے دس ابواب تہتے ہیں یا پانچ ابواب تہتے ہیں تو ہر باب کا بھی ایک سنوپسس ہوگا ہے یا یہ دیں گے کہ وہ کڑلی طور پر سنوپسس ہے ہمیں ایک باب کا ابھی سنوپسس بنانا جائیے تاکہ ایک ایک بات ایک پیلیگراف میں شروع ہو اور وہ نتیجہ خیص ہو آخری چطر کی پھر اس کے بعد دوسرے پیلیگراف آنا چاہیے مردان یہ ہے کہ ہم بار بار ہم سرور صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی یہاں دیکھئے کہ وہ بات شروع کرتے ہیں پھر وہ زبان اور بیاد میں گلت جاتے ہیں بہت عزا ہوتے ہیں فساوہ میں بھی ہوتا ہے اس میں زبان کی رنگیری بھی ہوتی ہے اور دانشوری بھی ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پیلیگراف نہیں ہوتا ہے ایک پیلیگراف اس لیے پیلیگرافی جو ہے کہ یہ ہمارے سکالرز کو آنے چاہیے کہ ایک پیلیگراف میں ایک بات شروع کریں اور اسے آخر تک دے جائیں چاہے وہ آدھے سپے کی ہو چاہے وہ دو سپے کی ہو اس طرح سے پیلیگرافی بھی آنے چاہیے نمبر 3 اپنے 4 یہ کہ ہمیں آہستہ آہستہ جیسے منزل سے پہنچنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی کتنے سنگیہائیں ہیں کتنے مراہل کے بعد منزل آتی ہے منزل ایک گل سے نہیں آجا آجاتی ہے اس سباٹ کے بیٹھ میں کچھ ہی نہیں اس لیے اس کے مراہل ہیں جو کہ سنگیہائی میل ہیں وہ بھی وہ بہت آپ سے چاہتے ہیں کہ اس میں ایک تحمل اور سبر کا بھی احتمال ہو اس میں اپنے پر پرسکے ہیں کہ ایک سکولر میں اس میں اجھلت پسند ہی ہے اجھلت پسند ہی سب سے نیانا نفتاد ہے میر نے یہ بھی کہا تھا کہ سرسلی تم جہان سے گودھرے اگر آپ گہری نظر سے ایک باری بیڑی کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے جب دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا وہ دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا تو وہ ہے جو اوڈھل تھی ابھی تک ہم سے جو اوڈھل تھی اس کی دریافت کرتا ہے تو اس کی اہنیت ہے کسی ریسرچ کے معنی یہ ہے کہ جو اوڈھل چیزیں ہیں جو نامالوب چیزیں ہیں جو معلوم ہو چکی ہیں اس میں بھی کچھ قصر باتے ہی ہے وہ کنڈائش باتے ہی ہے تو ہمیں ہم اس کی طرف مجھے ہوتے ہیں اور پھر اسے ایک ایسا لاعرابل ہوتا ہے ہمارا جسے ہم سلانکسیز کہتے ہیں وہ اتنار گٹھا ہوا ہونا چاہیے جب ہم پر بعض تہچیز کی بغالی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب وہاں بندی کی تربیر بندی کہتے ہیں وہ چپٹرائزیشن جو ہے وہ ہی صحیح رہی ہے یعنی ایک سنگر میر پر آ کر ہمیں ہمیں ایک انگی ساس لیتے ہیں کہ بھئی اب یہ دس تیرو میٹر تھا تو ہم یہ پاس ہو گئے اب ہمیں تسلیح ہو گئے اس کے بعد ہمیں کیا کرتا ہے اب اگر آپ پرس کیجئے کہ اپنا کام مقصد پورا کر لیے پاس میں پر اب تقرار کرنا چلیں تقرار جو ہے یہ حجم بھی بڑھاتی ہے تقرار اور ایک طرح سے اکرامی پیدا پیدا کتی ہے تقرار جہاں تقرار ہوگی تو وہاں پر بڑھاتی نہیں رہ سکتا ہے وہاں پر سے نہیں ہوتا ہے کہ یہ زبادہ بیان کا استعمال کرتے ہیں یا ہم بار بار ایک چیز کی طورتیں ہیں نو اس کے لیے اس حفیت کی ضرورت ہے جامعیت کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنی تحلیت میں کس طرح سے لائے چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ تحلیت کا فن نہیں آتا ہمارے شرورت سے مصدر نہیں ہوتے عدیت نہیں ہوتے اس لیے پہلے تحلیت اور تحلیت میں بھی ایک تحلیت اسی تحلیت میں گلاب ہوتا ہے ہمارے نگران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے طالب علم کو یہ کہیں گے کہ تم یہ اس سے متعلق یہ دوسرے اور مسائلیں اس پر لکھیں اب ہم ہی پہلی بار یہ کہتا ہے کہ میں دیکھئے آپ فلا لائبری میں جائیے ہمارے یہ کتابیں ملیں گی فلا کتابیں نوٹ کر لیے یہ آپ کو ملے گا فلا فلا رسائل آپ کے لیے کام آئے گے یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ اس سے متعلق جو دوسرے اور بھی مواد مسائل ہیں کہ ہم نے احمد علی پر ہم نے احمد علی پر کام کر رہا ہے اور دگرہ اسے دکھے گا اس کی تربیت کرے گا لیکن کی لفظ کی ایک ایک عبارت کی کیونکہ لکھنے کا عمل جو ہے یہ بہت زیادہ آپ سے تو بچوں چاہتا ہے ایک ہی جملہ ہے کہ وہ جا رہا تھا اور پھر وہ لکھ رہا تھا پھر وہ گر جایا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک ہی جملہ جہاں ختم ہوا ہے جس سیغے میں ختم ہوا ہے وہ تھا 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 دوسرا جملہ دوسرا جملہ یہ طریقے کا کہ وہ سکولر پہلا جملہ جو بنا رہا ہے اس میں جس سیغے کا استعمال ہے اور جس کوئی کہہ کہ جہاں سے بات شروع کرتا اور پادخان کرتا ہے تو پھر وہی ایک شیر کی طرح سے وہ کافیہ بندی کی چھپنے نہ آ جائے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو لوگ کی ساکت تک بھی بتا رہا جائیں کہ کس طرح سے سنٹرینٹس بندی ہیں وہ ایک سنٹرینٹس اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے وہ تنسر سنٹرینٹس سے اس کے بیچ میں ہوتا ہے اس لیے اور ہر سنٹرینٹس کی اپنے لگائے یعنی لفظ ہے جملہ ہے پھر عبارت ہے وہ بھی پیرگراف ہے یہ چار چیزیں یہ لفظ جملہ عبارت اور پیرگراف ہمیں چاروں چیزوں کا ایک دنسے سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے لیے ان سکولرز کو تحریر کیلئے بہت زیادہ اپنے ایک تربیت ضرورت ہے میں دیکھتا ہوں کیجئے تحریر کے کام میں جب بھی کوئی مجلد پسندی ہوتا جائے تو اس کے نتائب تحریر نہیں دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے اور کیجئے کہ مذہبی تحریرات جن سے عدبی تحریر نے بھی بہت عقص کیا ہے عدد دورات کے کتنے نسخے تھے عبرانی زمان سے عرامی زمان میں آیا عرامی زمان سے لاتنی زمان میں آیا لاتنی زمان سے پھر جنگانی میں بھی مختلف زمانوں میں بھی ہوتے رہے تحریر تحریر آسل تورات جو اہتنا مائے قدیم کہناتا ہے اس کے لیے بھی انگ انگ گروہ بن گئے اور برسوں تک آپ کو حیرت ہوگی کہ عبرانی میں لکھی ہوئی وہ چلتوں تھی یا عرامی حضور کے زمانے میں جو عرامی تھی اس میں کہیں آپ احرام وغیرہ کہیں نہیں ہے بلکہ اگر یہ سیرہ ماہ سیرہ برانے مہین اگر نہیں آتا تو یہ ٹیکس بدل جاتا ہے اب حادیث کے بارے میں کچھ اصول بدائے گئے وہ اصول بھی بڑے سخت تھے اور ان کو ان کو دا کریں تو وہ سالہ سال تک بھی پخری ہی جو آئے انہوں نے اپنا آپ کو وقت کر رکھا تھا جو مہدسی سے انہوں نے وقت کر رکھا تھا اس لیے ان کی تصریحات ہوتی رہی اور اس میں ٹیکس جوہے بدلتی بھی رہے پھر تقابل ہی بتا رہا جیسے کہ حضورﷺ کی سیرت پر یہ لکھا جا رہا ہے تو کچھ قرآن مجید حوالہ بند رہا ہے کچھ خلافہ حوالہ بند رہے ہیں کچھ کچھ زمانے کے باقیات حوالہ بند رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر پہل لکھا گیا ہے اس پر تحتیق کے ذریعے ہمیں ایک خاص سیرت حوالہ بند رہے ہیں کچھ احتمال سے یہ مذہبی مذہبی طریقہ کار جو تھا خلاف کی جائے گا یہ مذہبی طریقہ کار تھا یہ تین سو چار چار سو برسوں تک بہت یعنی خود اسلام نے بھی اور خود کیتھولک سرکے نے بھی جو پندروی صدی میں جو پھوپ نے جب یہ ایک کمیٹی خائم کی تو وہ یہی دیکھتے رہے کہ چاروں جو بائیبل ہیں کہ چاروں بائیبل میں بھی کتنا تحریف شدائے تورات پتری جگہ ہے اہدام آئے قدیم لیکن یہ خود چاروں جو بائیبل ہیں اس میں جو تحریف ہوئی ہے کیا اسے اصل اس میں کہاں ہیں تو وہ بھی بہت مشکل اور سخت مشکلات کا سامنا تھا اور اس کے لئے بھی کمیٹیاں کئی بنی رہے ہیں اور کئی پرانے مختلطات آپ دیکھتی آپ کے خواہر میں دو چیزیں ہمارے اس پہر سے ہو اس گائر ہونا چاہے ہیں ایک تو مختلطہ شداسی کا کیونکہ ہمارے پورے ہندو پاک میں کہیں کوئی شعبہ نہیں سب دہلی کی دوستی نہیں شعبہ کا کیا تھا پر وہ شعبہ آج تک قائم نہیں مختلطات کیونکہ یہ خطی دوستے جو ہیں خطی دوستوں میں احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہیں کہیں تو خود قاتب حضرات کروائیں وہ اپنی طور سے بھی بڑھا دیتے ہیں کچھ خواہر اگر انہیں کئی پاوز بلا ہے تو بھر دیتے ہیں کئی سالنسیس بلتا ہے تو بھر دیتے ہیں کئی ہمیں اپسنسیس کا شبہ ہوتا ہے جو بڑھ دیتے ہیں کئی ہمیں ان کو تفاوت سے حضر آتا ہے تو اسے ضرور کر دیتے ہیں تو یہ قاتب ہونے کے تصحیحات بھی کی ہیں اس اعتبار سے اگر دور کریں تو ہمیں ایک مشکل ترین مرحلہ مطلب بھی صحیح ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے تو آپ مطلب کے بارے میں کسہ بھی کچھ کہہ دیئے پتہ تلے گا کہ آپ غالب کے بارے میں جیسے کہ عقید صاحب جو وہ مہا کے جاپٹر عقید ہیں کراٹی کے انہوں نے جب تحقیق کی تو ایسا چام صاحب بھی زند پر آئے انہوں نے بھی اور دوسرے دفعاتوں نے غالب کی غزلوں میں سے انیس اٹھارہ سو چھتاون کے حسارات تلاش کی اور وہ غزلیں جو ہے اٹھارہ سو چوبیس پتیس سے پہلے کی تھی اور ان کا اطلاق کیا گیا گویا کہ وہ ابھی تاریخوں کا تائجن نہیں ہوا ہے تاریخوں کا تائجن جو ہے تاریخوں کا تائجن جو ہے تو انہوں نے حفیل سے کیا اور بعد میں کاریدہ دفتہ رسانہ کیا یہ سب بات چیزیں ہیں کہ جب سے بھی خطور کے ذریعے انہوں نے تاریخیں آئیں تو اس کے ذریعے انہوں نے کہہ ہی کیا کہ یہ پھلا سنچا ہے یا پھلا مہینکا ہے غالب سے بھی کہیں کہیں تو جب اس کے بات پتا تھا کہ ہمارے ذکات کے دمرہ تھے کہ انہوں نے اٹھارہ سو پتیس سے پہلے کی شاہدی سے پہلے جو حمیلیہ تھے یا دیوان غالب کہنا شاہد تھا تو ان اشار کو دیکھا انہوں نے اسے اٹھارہ سکتابل کی اثرات سے جوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دمرہی ہزار طرح کی دمرہیوں اسی کو ریفرنس بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں اس لیے ہمیں جب ریفرنس دیتے ہیں جو اقتباس پیش کرتے ہیں تو ہم یہ بھی تحصہ چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک غلط بنیاد پڑ گئی ہے اور اُس غلط بنیاد پر عمارت پر بہتی چلے جا رہی ہے اور ہم بھی اس دمرہی میں چاہیے ہیں اس لیے تحصیل چھونا مطلب حالانکہ خود ایک بہت مشکل چاہیے ہیں تحصیل چھونا مطلب یہ پانا بہت مشکل چاہیے ہیں لیکن ایک مطلب ہے اس کے بارے ہمارے کالرز جالشوروں نے بڑی تحصیل کے بعد اس مطلب کو ضریافت کیا ہے کہ یہ مطلب یہی صحیح ہے جب وہ ہمیں سامنے ہوتا ہے تو ہمیں ایک طرح کی بڑیں گے انظر آنے ہی میں ابھی غلط اسٹیٹوٹ پر آئی رہا تھا کہ مجھے یہ چیز تو ہزار بار پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ لگوں میں دوڑ دیں کہ ہم نہیں خائل اب دوڑنے ماں دکھاوا تو دوڑتی تو میں نے دیکھا کہ غلط اسٹیٹوٹ نے جو دیوان اے غلط تک کیا ہے تو دوڑتے پھرنے ہیں اور وہی صحیح بھی ہے لیکن ہم عام طور پر دوڑنے پھر دے کہ ہم نہیں خائل جب آنکھ ہی سے نٹکے ہی سے ہی نو 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 صحیح ہے جب آنکھ سے ہی نٹکے اب یہاں ضائر ہے کہ ہم آنکھ ہی سے نٹکے یہ بار بار سنتے آئے ہیں اور کتابیات کے بارے میں لائے ویلیس کے بارے میں انہیں کوئی ایک صحیح نہیں کرائے دے سکے تو ان کی بھی یہ ہمارے طلبہ کے لئے یہ اثار ہو لیکن ہمارے پاس طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت آگے بہت آگے یہ سامی ظاہر کہ تقابلی متعالی کی اہیت بہت بڑی ہے تقابلی متعالی کی اہیت بہت بڑی ہے تقابلی متعالی کی قبر ہمیں تقابل کی تقابل کیا ہے تقابل کی بہت آگے آج کے کپریٹیو سٹیڈیز میں کوئی انٹر ڈیسیپیزری جو طبیعی فکر ہے کہ یہ علم کوئی بینے نہیں رکھتا بیدر حلومی طور پر ہم کسی چیز کو سبیتے میں حسواجدہ بلکی رفا رہے ہیں آسان ہوتا ہے کسی فارسی کے بغیر مکتوب سا شہاسی کے بغیر ہم نسخی جو خطی رسکے ہیں جن کے بارے میں پوری طرح سے ہی رائے خیال نہیں کر سکتے میں ان کلیمات کے ساتھ میں آپ تمام اداس کے ساتھ سکتے میں ان کلیمات کے ساتھ اس میں جو کمیاں ہیں یہ کتاب شاہی ہوگی تو اس میں جب جو کلیہ بکارہ بکارہ ہی دو بکارہ یہ بکارہ ہوں گے تو بہت سو چیزیں اور کھلوکر شاہی ہوں گے بہت شکریہ آپ سمینار کے مطالعے سے کلی دیو خود دبا پیش فرما رہے تھے ہم میں نہایت عدب احترام کے ساتھ درقات گزار ہوں پروفیسر شاری بردولوی صاحب سے کہ آپ اس افتتاحی جلسے میں صدارتی کلمات سے نوازے پروفیسر شاری بردولوی صاحب جناب پروفیسر صدیق رحمان پدوائی صاحب جناب پروفیسر اتی کلنہ صاحب جناب ایدی سحمد صاحب پروفیسر حلی احمد فاتمی صاحب دوسرے تمام اساتذہ اور ریسرچ سکالر سمینار جو اس وقت اس سمینار میں ویبنار مشریک ہے میں سب سے پہلے سجیق رحمان قدوائی صاحب اور ایوان غالب کو اس بات کے لیے مبارک بات دینا چاہوں گا ریسرچ سکالر سمینار کی ابتدا کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا موقع فرہم کیا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف ملکوں میں اردو عذاب اور تحقیق پر کیا کام ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اب تک جو کام ہوتا تھا اس سے ہم واقف نہیں تھے لیکن اب جو کام ایوان غالب کے اس سمینار سے شروع ہوا اس سے یہ واقفیت رہتی ہے کہ کن یونیورسٹیز میں کن موضوعات پر توجہ دی جا رہی ہے میں پرمیسر عطیقلہ صاحب کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت تفصیل سے مبادیات تحقیق پر آج کے تحقیقی مسائل پر تحقیق کے مختلف اقسام اور ان کے عباد پر بہت تفصیل سے روشن ڈالی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسرس اسکولرز یہاں شریک ہیں انہیں یقیناً ان کی تقریر سے بہت فائدہ پہنچے گا اور آئندہ بھی وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے حضرات جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اردو تحقیق نے ہر عہد میں عدب کے سرمائے میں اضافہ کیا ہے اور تحقیق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم عدب کے سفر کو کامیابی سے پورا نہیں کر سکتے یہ ایک بہت اہم بات ہے ہمارے ہاں آج تحقیق کے سلسلے میں جو سہولتیں حاصل ہیں پچھلے زمانے میں قاضی عبدالعود صاحب یا امتیاز علی عرشی صاحب نجیب و شف ندوی صاحب یا عبدالستار صدیقی صاحب کو یہ سہولتیں حاصل نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے مطن کے سلسلے میں تدوین مطن کے سلسلے میں بھی بہت اہم کام انجام دیا ایسا اہم کہ آج بھی ہمارے لیے وہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے رہتا ہے تحقیق میں آج سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے اس کا حوالہ اعتقلہ سامنے بھی دیا کہ دو طریقی تحقیق ہمارے سامنے ہے ایک وہ تحقیق ہے جو جامعات سے باہر اسکولرز کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں اور ایک وہ تحقیق ہے جو جامعات میں ریسرچ سکولرز انجام دے رہے ہیں دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہیں اگر ہم اگر بہت غور سے اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کا تجزیہ کریں تو محسوس ہوگا کہ پچھلے بیس سال میں یعنی ہم دو ہزار میں ہم نے تحقیق میں اس طرح سے بہت گرامایا کام نہیں کیا جس طرح کا کام ہم سے اس سے پہلے اردو میں ہوتا رہا ہے کیوں نہیں ہوا وہ حالات تھے وہ سیاسی حالات تھے کچھ موجودہ حالات کوویٹ کے تھے جنہوں نے بڑی دوریاں پیدا کی اور پریشانیاں پیدا کی جس کی وجہ سے کام اس طرح سے آگے نہیں بڑھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام ہوا نہیں رشید حسن خان جمیل جالیبی صاحب گوپی جن نارنگ مالک رام صاحب خالی قنجم صاحب ڈاکٹر تینویر احمد الوی آہ اور اگر ہم نئے آج کے لکھنے والوں کو جو آج جنہوں نے آج نمائع کام کیا ہے تدوین مطل کا بھی اور تحقیق کا بھی ان میں اگر ہم لے تو آہ آہ پروفیسر علی احمد فاطمی یا پروفیسر شہزاد انجم پروفیسر ان لوگوں نے جو تدوین مطل کا کام کیا یا جو آہ چیز مرتب کی لوگوں کے بارے میں وہ بڑی اہمیت رکھ بھی کلاسیکی مطل کی طرف توجہ کم رہی آہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے آہ یہ اس پر گفتگو اس وقت ممکن نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سہل پسندی آئی ہمارے جامعات کے تحقیق میں کہ زیادہ کوشش لوگوں کی اس لیے رہی کہ تیبل ریسرچ میں اس پر بیٹھ کر جو تحقیق ہو سکتی تھی اس تحقیق پر ان کا زور رہا تحقیق کو لازمت سے جوڑ دینے کا یہ نقصان ہوا ہر ایک کا زور اس بات پر رہا کہ ہمیں پی ایش ڈی کی ڈگری مل جائے اس سنت سے ہماری زندگی آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے تحقیق میں اضافہ ہوا ایسا نہیں ہے شاید جتنی کتابیں اس زمانے میں لکھی گئیں جتنے ریسرچ پیپرز اس زمانے میں آئے اتنے ریسرچ پیپرز کبھی اور نہیں لکھے گئے اور نہ کتابوں کی اس طرح سے وافر اشاد سامنے آئی لیکن اس میں یہی ہے کہ ہم نے نظرانداز کیا اپنی کلاسی کی تحقیق کو بہت ضروری ہے مطن کی طرف اشارہ کیا ہمارے عطیق اللہ صاحب نے مطن کی تدوین اور مطن کی تحقیق کی طرف اور ایسا بہت سا اساسہ ابھی بھی ہمارے کتب خانوں میں ہماری لائبرریوں میں پڑا ہے جس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا اگر یہ ریسرچ اسکولرز کچھ تھوڑا سا کلاسی کی مطن کی طرف بھی کوشش کریں رجوع کریں اور ان کی تدوین کی طرف جائیں تو ایک بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تحقیق میں اور ہماری تنقید میں ایک بڑا اضافہ ممکن ہے عدب کے سرمائے میں اضافہ ہو سکتا ہے مرزا یہ آپ کے محمد مرزا محمد تحقیق خان حواس بہت مشہور شاعر گزرے ہیں بہت زخیم دیوان ان کا ہے کلام بہت کلام ہے لیکن لکھنو میں اس طرح بہت تھام نہیں ہوا کبھی ہو بھی نہیں پایا اب یہ کام محمد حیات الدین صاحب نے کلیات حوث مرتب کرنے کے بعد انجام دیا ہے اور انہوں نے اس کی تدوین اور مطن کے سلسلے میں بھی گفتگو کی اور دو جلدوں میں اسے مرتب کیا ہے یہ ایک بڑا کام تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تحقیقی کاموں کی ضرورت ہے کام غالب کے سلسلے میں تحقیق آگے بڑھی سمز بدائیونی نے غالب اور بدائیون کے رشتے پر روشنی ڈالی ہے سفر کلکتہ کے سلسلے میں غالب بدائیون سے بھی گزرے اور غالب باندہ اور جہاسی اور الہاباد سے بھی گزرے تھے لیکن ان کی تفصیلات باندہ کے سلسلے میں صغیر افراہیم صاحب نے ایک کتاب محمد علی کے دیوان کے ساتھ مرتب کی ان حالات اور واقعات کی تدوین کی کوشش کی لیکن بہت تفصیل سے غالب کا رشتہ لکھنو سے رہا اس پر ایک سمینار عیمان غالب نے لکھنو ہی میں کیا تھا بہت اچھا سے منار تھا اور بہت اہم چیزیں اس سلسلے میں غالب کے سلسلے میں سامنے آئی تھی غالب کہاں ٹھائرے تھے کیوں اتنے دن روکے ایک مہینے تک ان کا قیام رہا اس قیام کے باوجود وہ اساتذہ جو یہاں کے مشہور تھے ان سے ملنے کی کوئی سند اور کوئی چیز نہیں ملتی نہ انہوں نے خطوط میں اپنے ذکر کیا جو یہاں سے خطل ہی تو یہ ایک ایسا بڑا موضوع تحقیق کا آج بھی ہمارے سامنے ہے اور چونکہ غالب پر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں لہذا اس کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دیا جائیں اور تنقید اس وقت ہو میر پر تنقید ہوئی میر کے ڈھائی سو سال میں یعنی آپ کے تذکرے سے لے کر دو ہزار تک جو اہم مضامین غالب پر میر پر شائع ہوئے انہیں انہیں ترتیب دینے کا اور مرتب کرنے کا کام ڈاکٹر رشما پر میر نے کیا یہ ایک اچھا کام تھا اور اس طرح سے ان طرح کے کاموں کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے افثانہ نگار جنہوں نے افثانے لکھے ان کی زندگی میں کچھ مجموعے ان افثانوں کے چھپ گئے وہ مجموعے اب نایاب ہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کل افثانوں کا مجموعہ چھپا نہیں ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج افثانوں پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے افثانے کے ناقلین اور افثانے کے محققین آئیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے عشرت ناہید نے کہانی کائنات حیط اللہ انساری کی مرتب کی یہ ایک اچھا کام تھا کہ حیط اللہ انساری کے تمام افثانے 25 افثانے انہوں نے ایک جگہ مرتب کر دیئے کہ جو پڑھنے والے جو حیط اللہ انساری پر کام کرنے والے ہیں وہ کام کر سکیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے تمام افثانے نہیں ملتے یا جن کے افثانے بہت پہلے چھپے تھے اب وہ نایاب ہیں لہذا ان کے ماتن کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ترتیب و تدوین کی ضرورت بھی ہے میں ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ حیط اللہ صاحب بہت تفصیل سے ان مسائل کے اوپا گفتو کر چکے کہ جو تحبیقی مسائل ہیں انہیں دوہرانے کا فائدہ نہیں میں یہ صرف ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو کام ہو رہا ہے اس کام کی نویت کو کی طرف تھوڑا سے توجہ دینے کی ضرورت ہے یونیورسٹریز میں اسکالرز کی بڑی تعداد ہے اساتحزہ کے پاس اچھے اسکالرز ہیں اور ایک ایک اسکالرز جو ہے ایک ایک استاد کے پاس دسو بارہ اور پندرہ اسکالرز اسکالرز اس کے نگرانی میں ریسرچ کر رہے ہیں لہذا کیوں نہ ہم ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ جن سے زیادہ وسیع پیمانے پر فائدہ ہو ایک اس کے بارے جیسے میرا جی ہیں میرے ذہن میں ابھی اچانک نام آیا میرا جی کی نظمیں اور میرا جی پر میں سمجھتا ہوں نفسیاتی طور پر سائیکو آنیلیسس کے اس میں میرا جی پر کام کرنے کی ضرورت ہے میرا جی کی کیا صفتیں ہیں اور نفسیات کے طور پر ہم میرا جی کو کس جگہ رکھتے ہیں میرا جی کے انداز ان کے نام کی تبدیلی ان کا رہن سہن ان کا بیہیوئیر خود ان کی شاعری بہت توجہ کی مستحق ہے کم سے کم اس نقطہ نظر سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا جی کی شاعری پر ہم نفسیاتی طور پر نگاہ ڈالیں اور نفسیات کے اصول اور تحلیر نفسی کے ذریعے لا شعور کے پیمانوں پر بھی میرا جی کے کو دیکھنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے میں مطمئن ہوں یہ نہیں ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں اپنی اردو میں تحقیق کی رفتار سے میں مطمئن ہوں اور جو کام ہو رہا ہے وہ اہم ہے لیکن میں توجہ دے لانا چاہتا ہوں کہ جو کام چھوٹ رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے اگر ہم آج اس کے اوپر کام کر لیں تو جو سہولتیں آج ہمیں حاصل ہیں وہ آنے والے ریسرچ سکالر کو ہو سکتا ہے کہ وہ سہولتیں سانچا ہے اسے نہ مل پائیں اس لیے کہ وہ لوگ نہ رہیں جو ان چیزوں کو بتا سکتے تھے یا توجہ دلا یا ان کی رہنمائی کر سکتے تھے اس لیے میں نے یہ توجہ دلائی میں آہ ایک بار پھر آہ ایوان غالب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان تمام ریسرچ سکالرز کو جو دنیا بھر کے ریسرچ سکالرز آج اس پلیٹ فارم پر جمع ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اپنی ریسرچ میں کامیاب ہوں اور اپنی تحقیق کو زیادہ فائدار اور زیادہ توجہ سے دے کر زیادہ وقت دے کر رتب کریں اسے دیکھیں اور تیار کریں میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس موقع پر موقع گفتگو کا موقع دیا شکریہ بہت شکریہ پروفیسر شاریب ردولوی صاحب حضرات آپ اردو کے اردو ادب کے ماینہ زدیب پروفیسر شاریب ردولوی صاحب کی عالمانہ تقریر سمات فرما رہے تھے میں تمام حضرات سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹوٹ کی تمام تر تقریبات و دیگر انتظامی امور پروفیسر صدیق رحمان قدوائی صاحب کی سرپرستی اور شفقت سے ممکن ہو باتی ہیں وہ ہمیشہ ہم لوگوں کی حوصلہ افضائی فرماتے ہیں نیز قدم قدم پر اہنمائی کرتے ہیں میں قدوائی صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں پر اتنا اعتماد کیا ہوا ہے ناظرین افتائی جسے میں شامل تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے تمام تر مصروفیات کے باوجود اس سمرار میں شرکت فرمائی سیمنار کا پہلا جلسے اجلاس دو پہ ڈھائی بجم منقض ہوگا اس اجلاس کی صدارت اردو کے معروف محقق و نقاط پروفیسر علی حمد فاطمی صاحب فرمائیں گے اس اجلاس پر جو ریسرچ اسکالر مقالات پیش فرمائیں گے ان کے نام اس طرح ہیں جناب محمد افضل زیدی محترمہ غزالہ حفیظ جناب محمد عارف جناب محمد شریف جناب دیپانشو شرما ان تمام اسکالر سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پر امادہ رہیں اور اختصار سے کام دے بہت شکریہ سر یہ یہ جلاس جاہے اس وقت اپنے اختصار کو پہنچتا ہے تمام اختصار کا بہت بہت شکریہ سر صاحب ایک درخواست ہے آپ نے جو اسکالر کے نام لیے ان کے ناموں کے ساتھ ان کی جگہوں کا اعلان بھی کیا کریں تاکہ معلوم ہوگی کون کہاں سے کامل ہے جی بہت شکریہ آپ بہتر ہے شکریہ شکریہ